خالیلویہ شالوم ایبریون کیسے آپ سب خدا مند میں ہم سب کی سلامتی ہو اور ہم اسی طرح خدا مند میں محفوظ رہیں اور اس میں بنے رہیں کیونکہ وہی ہمارا خالق مالک ہماری سپ ہماری ڈھال ہے اور تمام طرح کی کمزوریوں سے لاچاریوں سے ہمیں آزادی اور رہائی دیتا ہے آمین آئیے بڑے شکر گزار دیلوں کے ساتھ ایک بار پھر ہم خدا مند کے کلام میں سے دیکھ لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں خدا مند آج ہمیں کیا سیکھانا چاہتا ہے میرے ساتھ دیکھئے گا پالوس رسول کا خط پہلا کرمتیوں اور اس کا پندرمہ باب اس کی پندرمی آج سے ہم خدا کے کلام کو دھلاوت کرتے ہیں بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہہ رہے کیونکہ ہم نے خدا کے بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے سہدہ پت نصیب ہیں لیکن فیل حقیقت فیل واقع ہے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا حل ہوا خدا مند کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص فرکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے سو آج کی اس خوبصورت کلام کے مطابق ان خوبصورت آیات کے مطابق ہمارا خدا مند یسو المسیح جی اٹھا ہے مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ جینے والوں میں پہلا پھل ہوا ہم یسو المسیح کے جینے کے بارے میں جی اٹھنے کے بارے میں بہت پار کلام کو سن چکے ہیں بہت پار ہم نے اس پر غور بھی کیا لیکن میں چاہتی تھی کہ آج ہم ایک پار پھر اس زندہ حقیقت کو اپنے اندر لیے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ ہم بے ایمان نہ ٹھہریں بلکہ خدا مند میں ایک نئی امید کو لے کر خدا منیسو المسیح میں آگے بڑھنے والے ہوں مسیح کی قیامت یعنی کہ مسیح کا جی اٹھنا اگر ہم قیامت کے لفظی میننگ دیکھیں لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کھڑا ہونا مردوں میں سے جی اٹھنا اور آخرت روزے محشر تو میرے عزیزو مسیح فیل حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ ایک زندہ حقیقت زندہ امید اور مسیح کی قیامت حقیقت پر مبنی ہے اور یہ موجزہ تمام موجزات سے زیادہ بڑا ہے جو خدا منی یسوال مسیح نے کیے خدا منی یسوال مسیح نے موجزات کیے اس نے مردوں کو زندہ کیا اندوں کو آنکھیں دی گنگوں کو بولنا سکھایا لنگڑوں کو چلنا سکھایا لیکن وہ خود چی اٹھا وہ خود کھڑا ہو گیا یہ بہت بڑا اپنے آپ میں ایک موجزہ ہے کیونکہ خدا منی یسوال مسیح نے خود کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا مطیر سول کے انجیل اس کا سولما باب اور اس کی اکیسویں آیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوال نے کہا تھا کہ میں خود کو تیسرے دن زندہ کرلوں گا میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا مطیر اٹھا اس میں باپ اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنی کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خدا من پڑا تھا اور شاگردوں نے جا کر اندر دیکھا مگر یسو کی لاش کو نہ پایا فرشتوں نے دیکھا کہ خبر خالی ہے تو خدا من یسو المسیح وہاں پر کھڑے ہو سکتے تھے اور خود ہی ان کو بتاتے کہ دیکھو جی میں جی اٹھا ہوں لیکن وہاں پر فرشتوں کی گواہی کو ضرور اور لازمن رکھا گیا تاکہ لوگ اس بات کی گواہی دے اور اس بات کا یقین کرے کیونکہ کئی پر ایسا ہوتا ہے خدا من یسو المسیح کو تو پہلے لوگ کہتے تھے لو جی یہ تو کفر بکتا ہے یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اب وہ مردوں میں سے جھوٹ ہے تو پتہ نہیں یہ اب اس کا کیا چھکر ہے کیسے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ اس کی باتوں پر اتنا یقین نہیں کرتے تھے گو کے شاگرد تو اسے خدا من اپنا مانتے تھے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی تھی کیونکہ وہ پورے طور پر خدا من کو نہیں پیشانتے تھے لیکن جب کسی بات کی گواہی فرشتے آ کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں ہر ایک ایماندار جو ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ فرشتوں کی گواہی کو ضرور مانتا ہے بلکہ کئی بار جو بے ایمان ہیں جو کسی چیز کو نہیں مانتے کسی خدا کو نہیں مانتے ان کے سامنے بھی اگر فرشتے آ کر کچھ کہیں گے تو میرے خیال میں وہ یقینی طور پر اس بات کو مان لیں گے کیونکہ یہ کسی انسان کی گواہی نہیں بلکہ یہ فرشتوں کی گواہی تھی اگر بہنے جا کے خود سے وہ کہتی کہ بھئی دیکھو جی ہم نے جا کے قبر دیکھیے تو وہ قبر تو خالی ہے یسو جی اٹھا ہے تو میں بھی شاگرد جو ہے وہ یقین نہ کرتے لیکن وہاں پر شاگردوں فرشتوں نے خود گواہی دی شاگردوں کے سامنے کہ یسو المسی جو ہیں وہ جی اٹھے ہیں تم مردہ کو ڈھونڈتی ہو لیکن وہ تو مردوں میں نہیں ہے تم قبروں میں اسے ڈھونڈ رہی ہو وہ قبروں میں نہیں ہے بلکہ وہ تو جی اٹھا ہے اور خدا یسو المسی جی اٹھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو نظر آتے رہے اگر ہم کہلے کرنثیوں کا پندرمہ باب اس کی چھٹی آیت دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ اس طرح سے مرکوم ہے پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سوگ ہیں پالوس رسول یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسو المسی پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو دکھائی دیئے اچھا ہو سکتا ہے دو تین لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا پچاس لوگ میں بھی مل جائیں ایکہ کر لیں کسی بات پر اور اس کو بولیں جی ایسا ہی ہے لیکن جہاں پر پانچ سو لوگوں کی بات ہے تو میرے خیال میں پانچ سو لوگ اس بات کو کبھی نہیں جھوٹلا سکتے اور نہ جھوٹ بول سکتے ہیں کیونکہ پانچ لوگوں کا پانچ سو لوگوں کا ایکہ کرنا مشکل ہے جبکہ پانچ لوگوں کا ایکہ کروا سکتے ہیں اور وہ کر بھی لیتے ہیں وہ ایک بات پر شاید متفق بھی ہو جاتے ہیں لیکن پانچ سو پانچ سو لوگوں کا متفق ہونا یہ ایکہ کرنا تھوڑا مشکل کام ہے اور پالوس رسول یہاں کہتا ہے کہ وہ اب تک اس میں سے کچھ لوگ زندہ بھی ہیں اور کچھ سو چکے ہیں سو میرے عزیزو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمارا خدا من یسو المسی زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور وہ آئے گا اور ایک بار پھر اپنے پیاروں کو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا یاد رکھے گا ہمارا نفسانی بدن جو ہے نفسانی جسم جو ہے یہ بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جو ہے وہ جی اٹھتا ہے سو ہم جو مردہ حالت میں بوئے جاتے ہیں یعنی جسمانی حالت میں بوئے جاتے ہیں ہم روحانی طور پر روح میں خدا من یسو المسی کے ساتھ ضرور اٹھیں گے کیونکہ وہ ہماری پس تالی کے بدن کی شکل کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا اور آپ فلیپیوں تے تین باب اس کی 21 آیت میں یہ دیکھ سکتے ہیں سو خدا من یسو المسی پر کامل ایمان رکھیں آج بہت سارے شک و شواہت ہم میں پائے جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے ذہنوں کو پراغندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں یہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سچی حقیقت ہے سچائی پر مبنی ہے اور تمام مذاہب جو اس وقت اس دنیا میں پائے کو مانتے ہیں وہ زندہ ہے اور آسمان پر ہے یہ واحد ہم لوگ ہیں جو یسول مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا بانی ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا نجات دہندہ جو ہے ہمارا نجات دینے والا جو ہے وہ زندہ ہے اور پھر زندہ حقیقت اپنے اندر رکھئے یسو اور خدا 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 پاک رو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا رہے آمین